یہ مسلمانوں کا ملک ہے یہاں لوگ قرآن پر مر مٹتے ہیں مگر قرآن کے مطابق جیتا کوئی نہیں اللہ سے سودے بازی نہیں کی جا سکتی اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ تم مسلمان رہتے ہو یا نہیں تمہارے مذہب بدل لینے سے دنیا میں مسلمان ختم تو نہیں ہو جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں تو کمی نہیں آئے گی فرق اگر کسی کو پڑے گا تو تم کو پڑے گا نقصان کوئی اٹھائے گا تو تم اٹھاؤ گے ہماری زندگی صرف ایک جملے کے گرد گھومتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ اللہ کیا سوچے گا اللہ کیا کہے گا ہمارے آمال کے بارے میں ہمارے پیچھے کیا تھا ہم بھولانا چاہتے ہیں ہمارے آگے کیا ہے ہمارے لئے دھونڈنا مشکل ہے مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے لئے بھی ہے دنیا سے جتنا زہر ہمیں ملتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ زہر ہم اپنوں کو مارنے کے لئے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے جو چیز حاصل سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے پھر اس سے زیادہ مکمل خوبصورت اور بامانی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا کچھ کہنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں موسیقی